پاکستان کے ایک عظیم سپاہی کی کہانی جسے لوگ محمد ایوب خان کے نام سے یاد کرتے ہیں ایوب خان چودہ مائی سن انیس سو سات میں ہریپور ہزارہ کے قریبی گاؤں ریحانہ میں پیدا ہوئے ایوب خان نے اپنے علاقے سرائے سالے کے اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی انیس سو بائیس میں علیگر یونیورسٹی جوائن کی لیکن وہاں تعلیم مکمل نہ کر سکے کیونکہ اسی دوران آپ کو رائل اکیڈبی آف سینڈرز جائن کرنے کا موقع مل گیا آرمی کی ٹریننگ مکمل ہوتے ہی ایوب خان نے بحثیت کیپٹن دوسری جنگ عظیم میں شنوریت حاصل کر لی کچھ ہی عرصے بعد کیپٹن سے ترقی پا کر میجر بناتیے گئے اور برما کے محاص پر تائینات کرتیے گئے تقسیم ہند کے بعد آپ نے پاکستان آرمی جائن کر لی اور پاکستان کے سینئر آرمی افسران میں شمار کیے جانے لگے ایوب خان کو انیس سو اٹالیس میں مشقی پاکستان میں فوج کا سربراہ بننے کا عزاز حاصل ہوا محمد علی بوگرہ کے دور میں آپ کو ڈیفینس منسٹر کے عہدے پر تائینات کیا گیا اور اسکندر مرزا کے بعد آپ کو پاکستان کی صدارت کا منصم مل گیا ملکہ برطانیہ نے پاکستان کے صدر محمد ایوب خان کو انیس سو چھاسٹھ میں لندن میں جو استقبالیا دیا اس نے پاکستان کے وجود کو پوری دنیا میں دوام بخشا ایوب خان نے اپنے دور حکومت میں نہ صرف امریکہ، برطانیہ، جرمنی بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا صدر ایوب خان نے انیس سو اکسٹھ میں پاکستان کا پہلا صدارتی طرز کا آئین بنوایا سن انیس سو سٹھ میں آپ ہی کے دور میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان بکھا گیا ایوب خان کے دور حکومت میں پاکستان کسی بھی ملک کا مقروض نہیں تھا بلکہ جرمنی کو ایک سو بیس ملین روپے کا قرض دینے کے بعد پاکستان کا نام قرض دینے والے ممالک میں شامل ہو گیا صدر ایوب خان کے دور میں امریکی ڈالر کی قیمت صرف چار روپے تھی جو گیارہ سال تک آپ کے دور حکومت میں قائم رہی جبکہ آج ایک امریکی ڈالر تقریباً ایک سو چھ سٹھ روپے کے برابر ہے سنتی ترقی کے لحاظ سے بیرونی ممالک کراچی کا معاصنہ نیو جوک اور لندن سے کیا کرتے تھے اور جنوبی کوریا نے رول موڈل کے دور پر پاکستان کا پانچ سالہ ترقیاتی منصوبہ حاصل کرنے کی درخواست کی تھی ایوب خان کے دور میں پہلی مرتبہ پاکستان کو آٹو موبیل، آئل ریفائنڈری اور سیمنٹ انڈسٹری میں قدم بکنے کا موقع ملا آپ کے دور حکومت میں پاکستان کی ائر لائن پی آئی اے کا شمار دنیا کی بہترین ائر لائنز میں کیا جاتا تھا لیکن آج پی آئی اے زوال پذیر دکھائی دیتی ہے پاکستان کی ریلوے کا نظام بھی عالی تھا عام لوگ ریلوے کے ذریعے سفر کرنا پسند کرتے تھے تعلیمی نظام پر سکون تھا اور ایک سسٹم کی تحت چل رہا تھا سڑکوں کا نظام ترقی کی راہ پر گامزن تھا پاکستان کا بیشتر سرمایہ تجارت اور ذریعی مسنوات سے حاصل ہو رہا تھا یہی وجہ ہے کہ ایوب خان کا دور سنتی ترقی کا انقلابی دور کہلاتا ہے کراچی کے بجائے اسلام آباد کو پاکستان کا دار الخلافہ بنانا بھی صدر محمد ایوب خان کا کارنامہ ہے آج اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں کیا جاتا ہے بحیثیت فیلڈ مارشل اور مارشل لا ایڈمیسٹریٹر بھی ایوب خان کی مثالی خدمات کا دنیا بھر نے اطراف کیا پاکستان کے گیارہ سالہ کامیاب دور حکومت میں صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان نے کبھی قومی خزانے کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا دنیا کے بڑے ملکوں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا اور اس ہماگیر شخصیت کو ہمیشہ عزت کے نگاہ سے دیکھا لیکن افسوس کہ اپنے ہی ملک کے چند شر پسندوں نے آپ کی شان میں کچھ نازبہ الفاظ پبلک کیے تو اپنی عزت پر مزید حرف آنے سے پہلے اس عظیم سپاہی نے پاکستان کی صدارت کو فوراں خیر بات کہتیا اور باقی زندگی نہائیت سادگی سے اسلام آباد میں بسر کی نادان دوستوں اور گھر کے بھیدیوں سے زخم ملنے کے بعد محمد ایوب خان نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے فرنڈس نوٹ ماسٹرز جس میں انہوں نے اپنے ظاہری اور باطنی خیالات کا اظہار کیا ہے محمد ایوب خان نے انیس اپریل انیس سو چوہتر کو اسلام آباد میں وفات پائی پاکستان کی تاریخ میں ایوب خان کا نام ہمیشہ سنیری الفاظ میں یاد رکھا جائے گا